اسلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں شمس طبرز قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملہ ٹائمز اتر پردیش کے چنوہوں پر لگتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور ہر اہم اپ ڈیٹ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اس وقت جو اہم اپ ڈیٹ ہمارے پاس وہ دیوبند کے بارے میں ہیں دیوبند اتر پردیش کی مشہور بدھان سبا سیٹوں میں سے ایک ہے اس وجہ سے بھی دیوبند کی سیٹوں پر ہمیشہ ہر ایک کی میڈیا کی سب کی نظر رہتی ہے کیونکہ دیوبند میں ایشیا کا سب سے بڑا ادارہ دارلوم دیوبند واقع ہے اسے ہندوستان کی آزادی کا مرہونے منت کہا جاتا ہے کئی ساری تاریخی چیزیں عبستہ ہیں مسلمانوں کا اور کئی ساری لوگوں کا وہاں سے لگاو ہے اس لئے دیوبند سیٹ پر سب کی نظر رہتی ہے اہم خبر آج یہ ہے کہ دیوبند سے دو لوگوں نے خود کو سپا کا امیدوار بتا کر کے پرچے نامزدگی داخل کیس کے علاوہ بیجے پی اور دوسری پارٹیوں کے امیدوار وہاں موجود ہے ماویہ علی جو پہلے بھی ایک مرتبہ سماجوادی پارٹی سے بتایا کر رہا چکے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ سماجوادی پارٹی نے انہیں سمبل دیا ہے لہٰذا انہوں نے بھی آج پرچے نامزدگی داخل کیا ہے اور اس سے دو دن پہلے ہی کارتک رانہ جو راجندر سنگھ رانہ کے بیٹے ہیں اور رومنشٹر رہ چکے ہیں تو ان کے بیٹے کارتک رانہ نے سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ پر اپنا پرچے نامزدگی داخل کر دیا ہے اب دونوں خود کو کہہ رہے کہ ہم اصل امیدوار ہیں تو ہم اصل امیدوار ہیں دیوبند ودہان سبہ سیٹ پر کتنا کس کا ووٹ ہے اور پیو مسلمانوں کو ہاں کبھی ٹکٹ نہیں دے آتا ہے اس پر بھی تفصیل سے ہم چرچہ کر رہے ہیں دیوبند اتر پردیش کی مشہور دہان سبہ سیٹوں میں سے ایک ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور وہاں مسلمانوں کا ووٹ ایک لاکھ بیس ہزار ہے دوسری طرف تھاکر ووٹ وہاں صرف تیس ہزار ہے اس کے علاوہ دوسری او بی سی کاشٹ کے ووٹ بھی وہاں صرف تیس ہزار کے قریب ہیں اسی اسٹی کا ووٹ وہاں تقریباً ستر ہزار ہے اور مسلمانوں کا ووٹ ایک لاکھ بیس ہزار ہے لیکن تاریخ کا ایک عجیم علمیہ ہے کہ کسی بھی اس سیکولر پارٹی نے وہاں سے عموماً مسلمانوں کو ٹکٹ نہیں دیا ہے پرے دیوبند کے ستر پچھتر سال کے اتحاس میں جب سے وہ ادھان سبہ ہے اور انیس سو سنتاون سے وہ ادھان سبہ چناؤ ہو رہا ہے وہاں اب تک صرف دو مسلمانوں کو جیت ملی ہے جنتہ دل سے ایک مولانا عثمان کو جیت ملی تھی بہت پہلے اور دوسری جیت معاوی علی کو دوہزار تیرہ چودہ کے چناؤں میں ملی تھی سماجوادی پارٹی کے ٹکٹ سے وہ بھی اپ چناؤں میں سماجوادی پارٹی نے انہیں امدوار بنایا تھا اور جیت گئے تھے اس کے علاوہ کبھی کسی بھی مسلمان کو جیت نہیں ملی اور جیت نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ سیکولر پارٹی نے کبھی مسلمانوں کو وہاں سے ٹکٹ ہی نہیں دیا ہے انیس سو ستتر کے بعد تین مرتبہ کانگریس کو وہاں سے جیت ملی ہے اور انیس سو ستتر کے بعد تین مرتبہ بی جی پی کو بھی جیت ملی ہے اس کے علاوہ کئی مرتبہ سماجوادی پارٹی کو وہاں سے جیت ملی یا بہوجن سماجوادی پارٹی کو جیت ملی لیکن ان لوگوں نے بھی مسلمانوں کو امدوار نہیں بنایا اس وقت جی ایک اور ہم خبر ہے دیوند ویدہان صبح کے بارے میں ہوئی ہے کہ دیوند ویدہان صبح سے آل انڈیا مجلس تحادل مسلمی نے بھی اپنا امدوار اتارا ہے اور جو مجلس کو مدوار وہاں سے ان کا نام ہے مولانا عمر مدنی سیدھے سیدھے میڈیا میں لکھا جا رہا ہے مولانا مدنی دراصل مولانا محمود مدنی کے بھتیجے ہیں اور مدنی خانوادہ کے ایک اہم چشم و چراغ یہ بھی مانے جاتے ہیں ان کے والد بھی سیاست میں ایکٹیو رہے ہیں اتراخن کے حکومت میں وہ منشٹر بھی رہ چکے ہیں اس لئے کہا جا رہا ہے کہ اصد الدین ویسی صاحب نے مولانا محمود مدنی کے گھر میں ہی سندھ لگا دی ہے یہ بھی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے سوشل ویڈیا پر کئی لوگ لکھ رہے ہیں کہ کبھی مولانا محمود مدنی نے اصد الدین ویسی کے بارے میں کہا تھا کہ ہم بیرشٹر ویسی کو اتر پردیش میں داخل نہیں ہونے دیں گے وہ ہیدر آباد میں سیاست کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے چلے گا تلنگانہ میں کر لے آندھرا پردیش تک کریں لیکن اس سے آگے ہم نہیں بڑھنے دیں گے اور اتر پردیش میں داخل نہیں ہونے دیں گے لیکن مولانا محمود مدنی کے گھر میں اصد الدین ویسی سب داخل ہو چکے ہیں اور لوگ اس لئے لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ مویسی کو اتر پردیش میں داخل نہیں ہونے دیں گے اور ویسی نے ان کے گھر میں ہی سندھ لگا دی ہے ان کے گھر میں گھس گئے ہیں مولانا عمر مدنی جن کو ٹکٹ دیا ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے دیون ویدھان سب سے سیٹ سے وہ مولانا وہ مولانا مسعود مدنی کے بیٹے ہیں اور مولانا مسعود مدنی مولانا محمود مدنی کے سگے بھائی ہیں اور یہ لوگ مولانا عصد مدنی کے بیٹے اور جو مدوار پوتے ہو گئے اور مولانا شیخ علیہ السلام حسین عمر مدنی رحمت اللہ علیہ کے پڑ پوتے ہو گئے تر طرح سے مدنی خانوادی کی ایک اہم چشم و چراغ ایم آئی ایم کی ٹکٹ پر دیون ویدھان سب سے چناؤ لڑیں گے اپنے آپ میں ایک اہم ہے لوگوں نے یہ بھی نوٹ کیا ہے اپنے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ مولانا محمود مدنی جن کا رویہ ویسی کے خلاف بہت سخت تھا کبھی انہوں نے اس طرح کہہ دیا تھا کہ ہم ویسی کو نہیں ہاں چناؤ لڑنے دیں گے پچھلے دنوں انہی کا رویہ ویسی کے بارے میں بدلہ ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ اگر ویسی کا بھی کوئی اچھا کنڈیڈیٹ ہے کوئی اچھا امیدوار ہے تو انہیں جتانا چاہیے انہیں امیدوار بنانا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کیا مولانا محمود مدنی کے رویہ میں اتنی تبدیلی اسی وجہ سے آئی کہ وہ اپنے بھتیجے کو ایم آئی ایم میں داخل کرا چکے تھے ان کا بھتیجہ ایم آئی ایم سے ٹکٹ لڑنا چاہ رہا تھا اس لئے مولانا محمود مدنی کے رویہ میں اتنی تبدیلی آئی اور سیدھے سیدھے انہوں نے ویسی صاحب کو سپورٹ نہیں کیا بلکہ کہا کہ اگر کوئی ان کا اچھا کنڈیڈیٹ ہے تو انہیں بھی سپورٹ کرنا چاہیے جتانا چاہیے کسی بھی ایک پارٹی کا ہم نہیں کہہ سکتے ہیں تو وہی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مولانا محمود اصد مدنی جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں ایک بری شخصیت ہے انہوں نے کبھی اصددن ویسی کی کھل کر مخالفت کی تھی انہیں سپورٹ کرنے سے انکار کر دیا تھا بھارتی سیاست کے لئے انہیں خطرناک بتایا تھا سیکلر پارٹیوں کے لئے خطرناک بتایا تھا اور آج وہی محمود مدنی صاحب انڈیا ٹوڈے اور آج تک کے کونکلیف میں بازابتہ انٹریو کے دوران کہتے ہیں کہ اگر ویسی کبھی کوئی کنڈیڈیٹ اچھا ہے جتنے کے قابل ہے تو انہیں ہمیں جتانا چاہیے ووٹ کرنا چاہیے اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد مولانا محمود مدنی کے بھتیجے ایم آئی ایم سے ٹکٹ لے کر آتے ہیں اور دیوند ویدھان صبح سے چناؤ لڑنے کا اعلان کرتے ہیں جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ مولانا محمود مدنی کی منظوری شامل ہے ان کے اشارے پر ان کی پرمیشن سے ان کے بھتیجے نے ایم آئی ایم کا ٹکٹ حاصل کیا ہے اور وہ چناؤ لڑنے جا رہے ہیں اور مولانا محمود مدنی خود سوفٹ کورنر دکھا چکے تھے یہ کہا چکے تھے کہ اب ایم آئی ایم کے بارے سے بارے میں ایم آئی ایم کے تئین ان کی پولیسی ان کا نظریہ تبدیل ہو گیا ہے تو یہی بات ہے گویا کہ مولانا محمود مدنی صاحب نے بھی ایم آئی ایم کو تر پردیش میں تسلیم کر لیا ہے اور دیوبند میں ہو سکتا ہے وہ سپورٹ بھی کرے کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ مولانا محمود مدنی کی یا مولانا عرشد مدنی کی جو ان کے دادا لگتے ہیں ان کا سپورٹ حاصل نہیں ہے یا اس کے خلاف ایکشن لیں گے لیکن ایسا کچھ نہیں آیا ہے مولانا محمود مدنی صاحب کی طرف سے بھی اس کی مخالفت سامنے نہیں آئی ہے تو اس کا یہی مطلب لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مدنی خانوادے کی اور ان سب لوگوں کی عمر مدنی کو حمایت حاصل ہے تائید حاصل ہے اب دیوبند مدحان صاحبہ کے بارے میں سے بتایا کہ پہلے سمجھ وادی پارٹی نے دیوبند کی سیٹ سے کارتک رانہ کے ٹکٹ کا اعلان کیا کارتک رانہ کے ٹکٹ کا جب اعلان ہوا تو معاوی علی نے ایک طرح سے باغیان ہتے ور اپنایا کچھ مخالفت کی سمجھ وادی پارٹی کے سرورہ اکھلے شادوں کے پاس گئے اور کوشش کی کہ مجھے ٹکٹ مل جائے اور کارتک رانہ کا ٹکٹ کٹ جائے لیکن ایسا کچھ ہو نہیں پا رہا تھا بری کوشش کی اس دوران معاوی علی کی اکھلے شادوں کے ساتھ ایک پرانی تصویر وائرل ہوئی کچھ لوگوں نے لکھا بھی سوشل میڈیا پر کہ معاوی علی کا سمجھ وادی پارٹی سے ٹکٹ ہو گیا ہے اور لکھائی نہیں بلکہ دیوبند میں خبر تو یقینی بن گئی لوگوں نے جشن منایا ڈھول پٹنا شروع کیا اور سی ڈھول پٹنے کی وجہ سے اتر پردیش کی پولیس نے دیوبند تھانے میں پچاس لوگوں کے خلاف کیس بھی درج ہو گیا جن میں سے بیس کے خلاف نامزد کیس ہے کیونکہ انہوں نے کوویڈ گائیڈ لائنز کی دھجیاں اڑائی بھی رکٹھا کی اور اب خبر یہ پھر سامنے آئی کہ معاوی علی کا ٹکٹ فائنل نہیں ہوا کارتکرانہ کا جو ٹکٹ تھا وہی برقرار رہا ایک کوشش ہوئی تھی ہلکی سی بات آئی تھی کہ معاوی علی کو بھی ٹکٹ کاٹا جا سکتا ہے لیکن کارتکرانہ کے بارے میں جو سماجوادی پارٹی کا فیصلہ تھا وہی فیصلہ برقرار رہا اور آخری وقت پر کارتکرانہ کے حق میں گیا یہی وجہ ہے کہ سماجوادی پارٹی نے معاوی علی کو سنجیدگی سے نہیں لیا اس کو ذرہ برابر اہمیت بھی نہیں دی اس کو ذرہ برابر توجہ بھی نہیں دی اور کہا کارتکرانہ کے بارے میں جو فیصلہ ہوئے فیصلہ رہے گا چنانچہ اس کی طرف کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا کوئی بیان بھی جاری نہیں ہوا ایک طرح سے یہ سمجھا گیا کہ کارتکرانہ ہی دیو بند سمیدوار ہوں گے اور انہوں نے پرچے نامزدگی بھی داخل کر دیا ہے معاوی علی نے بھی جا کر پرچے نامزدگی داخل کیا ہے ان کے ساتھ بھی پارٹی کے کچھ لوگ تھے کچھ خاص اہم لوگ نہیں تھے حالانکہ وہ کوشش کر رہے ہیں اپنے سمرتکوں کو اخیر اخیر وقت کے میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کے حق میں ٹکٹ ہے لیکن ایسا دیکھ نہیں رہا ہے سوال یہ ہے کہ دو بند ویدھان سبا جہاں مسلمان لوگ کا وٹ ایک لاکھ بیس ہزار ہے اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں تھاکر صرف تیس ہزار ہیں گوجر اس سے بھی کم ہے ایسی ایشٹی ستر ہزار ہے او بیسی کلو کم ہے وہاں ان سب کو ٹکٹ دیاتا ہے وہ لوگ چناؤ لڑتے ہیں لیکن مسلمان ایک لاکھ بیس ہزار ہے انہیں ٹکٹ کیوں نہیں دیاتا ہے انہیں چناؤ لڑنے کا موقع کیوں نہیں دیاتا ہے اور کوئی بھی پارٹی انہیں چناؤ لڑنے کا موقع نہیں دیتی ہے پچھلے ویدھان سبا میں یعنی دوہزار سترہ میں ماجید علی کو بھی اسپینی ٹکٹ دیا تھا لیکن کچھ ہی ووٹوں سے وہار گئے تھے تو زیادہ تر معاملہ ایسا ہی ہو رہا ہے اور ایک اور بات دیون ویدھان سبا میں کہ ہم دیون ویدھان سبا میں جب تھے تو شاید اشکر دلیتوں کے گاؤں میں گئے تھے ریپورٹ کرنے کور کرنے تو دلیتوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ہر حال میں میواتی کو ہی ووٹ دیں گے کچھ مسلمان بھی ان کے ساتھ میواتی کی طرف تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ بیجے پیسے برجیش تھاکور وہاں سے امیدوار ہیں سماج وادی سے کارتکرانہ ہیں حالانکہ فینل ہو جائے گا معاوی علی ہے کارتکرانہ چانسز کارتکرانہ کی یہ یقینی ہوئی ہے معاوی علی نے بیچ میں دخل اندازی کی ہے دوسری پارٹی امیدوار ہے ایم آئی ایم سے عمر مدنی وہاں سے امیدوار ہے اب کس کو جیت ملتی ہے کس کو ووٹ ملتا ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا لوگوں میں حالانکہ سماج وادی پارٹی کو لے کر کے مسلمانوں میں رجحان ہے جذبہ ہے لیکن اگر مدنی خانواد کا امیدوار وہاں بنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف بھی لوگوں کا ذہن آ جائے خاموش اشارہ بھی مرانا محمود مدنی پہلے مایم کے حوالے سے دے چکے ہیں ہو سکتا ہے کہ دیواند ویدان صفحہ کو لے کر کے اور اپنے بھرتیجے کی خاطرے وہ کھل کر کے سپورٹ بھی کر دیں یا خاموش میسے جو انہوں نے دیا ہے اس کو اور مضبوطی کے ساتھ اپنے لوگوں میں پھیلائے دیواند میں ملی شخصیات کا یا تنظیموں کا بھی اچھا خاص اصرور سوخے جمعیت علماء کا دارولن دیواند تو وہاں ہے ہی جمعیت کا بھی گھڑ مانا جاتا ہے تو ایک بڑا فرق پڑ سکتا ہے اور دیواند ویدان صفحہ میں کس کی جیت ہوگی کس کی ہار ہوگی یہ تو دس مارش کا پتا چلے گا لیکن بہت کچھ وہاں معاملہ پیچیدہ ہوتا دکھ رہا ہے آپ اس بار میں ایک آسوس نے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا اتر پردیش کا انتخابی دورہ ہمارا لگاتار جاری ہے اور اتر پردیش کی چناوی کبریج بھی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ کہاں کیا ہو رہا ہے فرمالاکاتو کے اگلی ویڈیو میں آپ سے درخواست ہے کہ ملہ ٹائمز کو سپورٹ کیجئے نیچے ڈسکرپشن میں کلک موجود ہے اس لنک پر کلک کر کے ملہ ٹائمز کے منتھلی سبسکرائبر بنیے تاکہ ہم کنٹینو ملہ ٹائمز کو رکھ سکے اس کے نیچے ایک اور لنک موجود ہوگا اس پر کلک کر کے ملہ ٹائمز کے ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے فرمالاکاتو کے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ مردانہ کمزوری اور اس سے متعلق تمام پریشانیوں کے علاج کا مرکج سنشائن ہرپل چڑی بوٹیوں سے تیار کرتا آئر ویدک دوا فون کر کے اپنے گھر منگوائے ڈیلیوری کے بعد آن لائن اور کیش دونوں طرح کر سکتے ہیں پیمنٹ ہمارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے بہت شکریہ ملنہ ٹائمز کی خبریں پڑھنے سننے اور دیکھنے کے لیے گوگل پلے سٹور سے اپ ڈاؤنلوڈ کریں یہاں آپ انگلی کی کلک میں پڑھ سکتے ہیں چار زبانوں میں نیوز اردو ہندی انگریزی بنگلا آپ اپ پر ملنہ ٹائمز کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ریڈ بٹن کو دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو ضرور کریں ٹویٹر اور انسٹرگرام پر بھی ملنہ ٹائمز کو فالو کریں ملنہ ٹائمز کی سٹوریز حاصل کرنے کے لیے ٹیلی گرام اور وارٹس اپ پر براہر آپ ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہمارے کام سے آپ مطمئن ہیں تو اسے جاری رکھنے اور مضبوط بنانے کے لیے ہمیں سپورٹ کریں اسکریپ پر دیکھ رہے اور ڈسکرپشن میں دیئے گئے آکاؤن نمبر پر ملنہ ٹائمز کو اپنی رکم بھیج سکتے ہیں اگر آپ کے علاقے کا کوئی ماملہ ہے آپ کی مسائل کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاری ہے تو ہمیں ای میل کریں یا وارٹس اپ پر میسیج کریں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز ملنہ ٹائمز مطلب مظلوموں کی آواز نفرت کے خلاف چنگ فردی خبروں سے نجات